ہمارے ساتھ رہیے ہماری پیروی ویڈیو دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا یہ پینٹ کاٹنے کا کیا طریقہ کار ہے اسلام علیکم بھائی اس کی لمبائی کمر ہے اٹھتیس اس کی کمر ہے اٹھتیس اس کی ہپ ہے چورتالیس اور اس کی لمبائی ہے انتالیس ہم اس کو گدری اس کی ڈالیں گے انتیس انچ اور اس کا آسن ہم ڈالیں گے داس انچ یہ آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے بسم اللہ بڑھ کے یہ دیکھیں یہ ابھی شروع کرتا ہوں میں یہ داس انچ اس کا آسن ہے اور یہ ہم نے کٹائی کرنی ہے یہاں سے مارکہ لگانا ہے اٹھتیس انچ کا یہ اٹھتیس انچ مارکہ ہے مطلب یہ ہے کہ اس کا آسن ڈال کی جو ہے اٹھائیس انچ جے اس کی گدری کی یہ ہو گئے جے جے اور آپ نے جو ہے گدری کا نشان ڈیڈ انچ نکال ڈیڈ انچ نکال کے جے تو باقی بہتا ہے ساڑھے چھبیس انچ ساڑھے چھبیس انچ کو ہاف کرنا ہے تو یہ ہو گیا سوہ تیرہ انچ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سوہ تیرہ انچ آپ نے کیا کرنا ہے یہ نشان لگانا ہے مارکے کا یہ پینڈ کی لینٹھ کا ناپ ہے یہ گوڑے کا ناپ ہے اور یہ اٹھ کا ناپ ہے یہاں سے یہاں سے آدھا انچ ڈاؤن کرنی ہے کیونکہ یہ چیز جو ہوتی ہے یہ اپ ہوتی ہے اور یہ ڈاؤن ہوتی ہے کس مجھے سے تو ہے نا یہ آدھا انچو ہے نا یہ مارکہ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے کٹنگ ڈاؤن کرنی پڑتی ہے لہذا ابھی آپ یہ دیکھیں اس کا پانچہ ہے ساڑھے آٹھ انچ یہ ساڑھے آٹھ انچ یہ یہاں پہ آپ نے ڈیڈ انچ خلا چھوڑنا ہے اور یہ ساڑھے آٹھ پہ نشان لگانا ہے اور آپ نے یہ ادھر سے تقریباً ڈیڈ انچ یہاں پہ خلا چھوڑنا ہے اور اس کو گوڑا جو ہے نا آپ نے ڈالنا ہے چوالیس انچ اس کی ہپ ہے آپ ساڑھے دس انچ اس کو گوڑا ڈالے ساڑھے دس انچ یہ چوالیس انچ ہپ ہے چودت یہ تین اسے میں تقسیم ہوتا ہے چودت رہیں بطالی اور آدھا انچ وہ چوالیس بلتا ہے یہ ابھی یہاں سے ساڑھے چودہ انچ پہ نشان لگانا ہے اور یہ ہے آسن کا ناپ یہ آپ نے دو انچ کا یہاں پہ ناپ لگانا ہے صحیح ہے ابھی یہ تقریباً یہاں پہ نشان لگانا ہے ڈیڈ انچ کا ابھی دیکھیں یہ مطلب یہ کہ یہ ایک انچ کا لگا لے ٹھیک ہے ابھی یہ ہے ساڑھے مطلب کہ یہ اٹھتیس ہے اٹھتیس کا صاحب یہ آپ لگائے کہ نو چوکا چھتی جی جی نو چوکا چھتی اور ساڑھے نو اس کی کمر ہے اٹھتیس انچ اس کا یہ جو سامنا ہے نا وہ ہم نے ڈالنا ہے تیاری میں سوا نونچ اور آگے آپ نے ڈیڈ انچ بانا ہے ایک آدھ انچ ایدر کی سلائی آدھ انچ ایدر کی سلائی اور آدھ انچ کا یہ پلیٹ اندر ڈالنا ہے اور یہ بان گیا ساڑھے نو کی بجائے گیارہ انچ آپ نے گیارہ انچ پہ نشان لگانا ہے اور یہ آپ کا جو اینا فائنل نشان لگیا ہے ابھی اس کو مارکر پٹھائیں یہ بھی دیکھیں یہ کٹنگ کا مارکہ ہے یہ آپ نے ایسے لگانا ہے یہ ایسے مارکہ لگاؤ ٹھیک ہے اور یہ ساڑھے دس اور یہ مارکہ یہاں پہ ہے یہ آر ڈی یہ دیکھیں یہ بیدری کا مارکہ آر ڈی یہاں پہ خود خود اور یہ جو ہے اس کا سامنے کا نشان یہ آپ نے یہ گلائی میں صحیح ہے یہ ایسے اور یہ جہاں سے فلائی ہم نے شروع کرنا ہے یہاں پہ یہاں پہ نشان لگا ہے صحیح ہے یہ ٹکا لگائیں گے یہاں سے فلائی اور بٹن ٹریک یہاں سے شروع ہوگی یہاں تک جائے صحیح ہے اس کا یہ سائٹ جو ہے نا یہ چیز جو ہے نا کراس ہوتی ہے جی بلکل کراس ہوتی ہے اس وجہ سے جو ہے نا یہ شیپ دینی پڑتی ہے اور یہ جو ہے آٹھ انچ اس کی پاکٹی آر ہوتی ہے آٹھ انچ نشان ٹھیک ہے اور یہ آپ لگا لیں سوہ دو انچ اس کی پاکٹ کی سائٹ جو ہے نا وہ ہوتی ہے اور یہ تقریباً دو انچ کا یہاں پہ نشان لگا لینا ہے یہ ہے اندر ڈاڑ جو ہوتی ہے ڈاڑ کا مارکہ اور یہ ڈاڑ کتنی ڈالنی ہے چار انچ کی ٹھیک ہے یہ چار انچ کی ڈاڑ کا مارکہ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے یہ چکے یہ چار انچ پہ ڈاڑ کا نشان لگانا ہے ٹھیک ہے یہ لگ گیا ٹھیک ہے ابھی یہ جو سوہ دو انچ پہ ہم نے کیا کرنا ہے نشان لگانا ہے سوہ دو انچ سائٹ پاکٹ سامنا سامنا آپ کی پینٹ کا اگزیکٹ جو ہے نا مارکہ اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو سائز ہے سائز کے اوپر اگزیکٹلی یہ پینٹ تیار ہوگی ماشاءاللہ اور ابھی کٹنگ یہ بسم اللہ اللہ صحیح زبرداز ناظرین یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ تقریباً یہاں سے تین انچ تین انچوڑنا ہے دباؤ دباؤ تین انچ اور یہ مارکے کے اوپر کچھ مارکہ چلتا چلانا پڑتا ہے اور کچھ اپنے ہاتھ کا بھی سسٹم بنانا پڑتا ہے میرا یہ نہیں کہ مارکے کے اوپر چلتا ہے چلنا ہے کیونکہ مارکہ ٹیڑھا بھی لائے جاتا ہے مگر آپ کٹائی جو ہے نا وہ آپ سیدھی رکھنی ہے سیدھی رکھنی ہے سیدھی ابھی یہاں پہ پہ بیک رکھنی ہے آپ نے یہ ڈھائینچ ڈھائینچ کا چھوڑنا ہے ڈھائینچ اور یہاں پہ پونے دو انچ کا نشان لگانا ہے پونے دو انچ اور یہ تقریباً سوہ انچ کا نشان لگانا ہے ٹھیک ہے ابھی دیکھیں یہ آپ کا تیاری میں ہوگا یہ جو سلائی ہے یہ بیک کے دبا کی ہے یہ ایک ڈاٹ ایسے جو ڈاٹیں دو پڑنی ہیں ایک ڈاٹ یہ ہے ایک ڈاٹ یہ ہے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ساڑھے نو انچ پہ نشان لگانا ہے یہ کس چیز کا ہے یہ ہے مارکے کا مارکہ یہ بیک کی جو سلائی آئے گی اس مارکے سے میں آپ کو مارکہ بھی بتاتا ہوں یہ آگے دو انچ کٹنگ ہونا ہے یہ یہاں سے ایسے رکھنا ہے ابھی دیکھیں یہ مارکہ یہ تیاری میں ہے صحیح ہے ابھی کیا کرنا ہے چوالیس انچ اس کی جیپیں ہیں یہ اس کا ہے سلائی کا دبا ہے سلائی کا دبا ہے اور چوالیس انچ کیسے ہیں یہ یارہ یہ چار حصے پہ تقسیم کرنی ہے یہ گیرہ چار حصے پہ تقسیم چار حصے پہ تقسیم کرنی ہے یہ دیکھیں یارہ اور یارہ بائیس بائیس اور بائیس چوالیس چوالیس یہ تیاری کا نشان ہے صحیح ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے یہ ڈیڑھ انچ اس کا لوزنگ رکھنی ہے صحیح ہے یہ ابھی سلائی کا نشان ہے آنکھیں بند کر کے سلائی آپ لگائیں گے کیا بات انشاءاللہ بے فضل خدا یہ سلائی دیکھیں یہ آپ کا ہپ کا نشان ہے سلائی یہ مجھے پہنے دو انچ یہ پہنے دو انچ یہاں سے پہنے دو انچ یہاں سے پہنے دو انچ آپ انکھیں بند کر کے سلائی سے جہیں گے اپنی جگہ پر زبردست قسم کی پلین اور زبردست آئے گا ابھی آپ نے ہپ کا نشان لگانا ہے یہ بیک کٹنگ کا ہپ کا نشان لگانا ہے یہ آگیا یہ آپ کو مکمل مکمل مارکہ لگیا ہے ابھی ماشاءاللہ یہ دو سوٹس نکال کے بھی کٹنگ کا ہے صحیح یہ ابھی دیکھیں یہ ماشاءاللہ کٹنگ ہو گئی یہ جو سائز لکھا ہوا ہے ساری بات پہلے ہوتی ہے ماب کے اوپر کمر اس کی ہے 38 یہ ہپ ہے یہ چوالیس یا یہ یہ لبائی اس کی ہے انتالیس یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بندہ نابس اوریجنل لے نابس تو پینٹ ایسے آئے گی جیسے کہ ایک بنیابی میں کہتے ہیں جی جی کیا بات ہے ابھی کچھ مارکے پہ چلنا ہے میں نے پہلے بتایا ہے جی بالکل کچھ جو ہے نا صحیح ہے اپنی کینچی پہ چلانا ہے یہ نہیں کہ مارکہ بس چل سو چل اور جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ضروری نہیں کہ یہ مارکہ لگانا ہے تو مارکے کے اوپر ہی نہیں نہیں آپ نے یہ کرنا ہے مارکے کے علاوہ جی بالکل یہ ماشاءاللہ آپ نے کٹنگ اوکے ہو گئی ہے ماشاءاللہ پینٹ یہ مکمل ہو گئی ہے انشاءاللہ جو ہے نا یہ ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا جی جی یہ جو فلائی اور برنڈے کا یہ پتا ہے یہ یہاں پہ جی بالکل یہ گلیائی جہاں سے شروع ہوتی ہے یہ پتا یہاں پہ یہ دیکھیں کیونکہ یہ اندر اگر اندر کی طرف ہے نا تو یہ نیچے سے اندر گھس جائے گی تو آپ کا یہ سامنا پلین نہیں ہوگا بلکہ یہ سلوٹ بات جائے گا جی بالکل یہ پینٹا بھی تیار ہے تیار ہوگی تو ناظرین یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا استاد محترم نے آپ کو یہ پینٹ کاٹ کا دکھائی ہے تو ماشاءاللہ ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے اسی لئے ہم آپ لوگوں کو بھی کچھ دکھانا بنا کے دکھا رہے ہیں کٹنگ بھی اور نیکس ٹائم میں ہم انشاءاللہ آپ کو سلوہی کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ پینٹ کو سلوہی کس طرح کی جاتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت تیاری کٹنگ آپ نے کی ہے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ کو دیکھ رہے ہیں ناظرین یار میں تو کہتا ہوں کہ دلشت بھی ہوتی ہے بندہ کو دلشت میں بھی سارا کام ہوتا ہے دلشت بھی ہے تو قرام ہے دلشت بھی نہیں ہے تو کام بھی نہیں ہے تو میرا تو تجربہ عرصہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں ترتاری چواری سال ہوگئے ہیں ماشاءاللہ یہ کام آئی سی میں تو ماشاءاللہ جو میں کام کرتا ہوں یہ جو میں کام کرتا ہوں تو آئی چاہتا ہے میوسی نہیں ہے اللہ کا فضل ہے شکر و بند و دلہ اسلام نے جو بتایا ہے آج تک ذہن میں ہے اور انشاءاللہ ذہن میں رہے گا اور میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے بتایا ہے یہ سب کچھ اپنے ذہن میں رکھیں اور انشاءاللہ کبھی بھی آپ کبھی بھی آپ جو ہے نا میوسنی ہوں گے انشاءاللہ اپنے مقصد میں پورا پھریں تو ناظرین استاد کی آپ نے گفت کو سنی ہے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ آپ